بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرا نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویدرواز یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے شنواری دنبا گڑائی جیسے ہم کو شنواری ریسٹرنٹ پر ملتی ہے سیم وہی چیز اور وہی سٹائل ہوگا اور وہی ریسٹرنٹ کے ساتھ شیر کریں گے یہ سپیشل شیف ہے کڑائی کے شنواری کے بہت ماسٹر ادمی ہے شاور سے ان کا تعلق ہے اور میرے بہت اچھے دوست ہیں تو آج ہمیں سکھائیں گے شنواری دنبا کڑائی شروع کرتے ہیں کڑائی ہم نے لے لیے اب اس پر اندر اپنے جو اویل آپ استعمال کر سکتے ہیں یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں 10 سے 15 گرام آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا دنبے کی چربی جو جاتی ہے دنبے کی وہ ہے 100 گرام ایک کلو کے اندر 100 گرام چربی جاتی ہے اچھا یہ اس سے آئل نکالنا ہے اس کو تھوڑا پکانا ہے یہ پکلے اور اس کا آئل نکلے اور اس کے بعد پھر جو میٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کا آئل نکل چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے دنبے کا گوشت ایڈ کرنا ہے ہاپ ٹیبل سپون اس میں سال ڈال ہے نمک اب اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے اس کو کور کرنا ہے اور اس کی ہیٹ جو ہے بلکل سو رکھنی ہے تاکہ میٹ ہمارا اچھی طرح گرام جائے اور اس سے بہت باقی چیزیں اس میں آئل کریں گے یہ جی میں ڈکن لگا دیا اب جو میٹ ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی کے اندر ہی یہ گلے گا اچھا جی یہ دیکھیں اب میٹ پانی چھوڑ چکا اپنا یہ دیکھیں اب اس کو بیس بیس منٹ ہوئے ہیں اتنا زبردست بان رہا ہے اچھینٹک جو شنواری کڑھائی آپ کو ملتی ہے جو اپنا چیئر کر رہے ہیں ابھی گوشت ہمارا جو ہے وہ بلکل نرم ہو رہا ہے ابھی پندرہ سے بیس منٹ اس کو اور لگانا ہے اس کے بعد پھر اس کو یہ دیکھیں دکھیں ڈکن اتار دی ہے اور میٹ اس کا کھال موز یعنی کہ اتنا نہیں گلا آپ اس کے اندر تماؤٹر ڈالنے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی بنائی ہونی ہے گریوی تیار ہو رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں نرم ہو چکا ہے بلکل طبلے کی یہ کشو ہوتی ہے چربی کی وہ بہت صبردست بہت عالی کشو ہوتی ہے اس کے بہت عالی کشو ہوتی ہے ادرک ڈالا اس کے اندر 10 سے 15 گرام ڈیولین کٹنگ میں اس کے اندر تماؤٹر ڈالیں تماؤٹر ہمارے پاس 700 گرام ہے اس کو کور دینا ہے چار سے پانچ منٹ کلی کہ تماؤڈ جائیں تماؤٹر ہمارے گال چکے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کے ساتھ ساتھ چلکے بھی اس کے باہر نکالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ گریبی تیار ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے جیسے شنواری بنتی ہے وہی چیز ہے اور جیسے بکڑائی بناتے ہیں ویسے ہی اپنے شیف صاحب بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے بوشت بلکل اب جو ہے وہ بلکل نرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے جب پتے گی تو یہ بلکل ہماری کڑائی تیار ہو چکی ہوگی دیکھیں یہ کلر دیکھیں اس کا کلر کی طرح زبردست ہے اب اس کے اندر گرین چلی ڈالیں گے کالی میرچ پورڈر بلیک پیپر پورڈر جس کو بولتے ہیں ہاف ٹیبل سپونڈ ڈالیں اپنے اور کڑائی ہماری بلکل تیار ہو چکی کی کسنی سے آئل بھی چھوڑ دیئے اس نے اور اسے پھر بھی پرپیکٹ اور زبردست کلر آ چکا ہے ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے یہ جی اس کے اوپر اپنے گارنش کرین چلی کڑائی ہماری ہو چکی تیار ٹرائیب نے ضرور کرنا اور اپنا فیڈبیک میں ضرور دینا ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو میں چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انتین ایک سوڑیاں بھی کرتا گلے چاہاں دیجی اللہ حافظ